لگتار پچھلے کئی سالوں سے ہم سنتے رہے ہیں کہ بھارت کا میڈیا بکاؤ ہو چکا ہے وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے ایمان بیچ سکتا ہے آج پہلی بار اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی جس میں باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے ثبوت اس طرح کے آئے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کا ایک بڑا حصہ جو ہے میڈیا کا وہ واقعی پیسے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے کوبرا پوسٹ پوسٹ ڈاٹ کوم نام کی جو ویب سائٹ ہے جس نے پہلے بھی کئی انویسٹیگیشن کیے ہیں انیر الدبہل جو پترکار ہیں وہ اس ویب سائٹ کو چلاتے ہیں اس سے پہلے بھی انویسٹیگیشن یہ لوگ کر چکے ہیں انہوں نے دراصل یہ ایک جانچ پر تال کی ہے ایک انڈرکور انویسٹیگیشن کیا ہے جس میں یہ دیش کے سب سے بڑے جو نیوز چینلز ہیں اخبار ہیں اور ویب سائٹ ہیں ان کے دفتروں میں گئے اور وہاں پر جو سی ایو اور ایڈیٹر رینک کے لوگ ہیں جو نیوز رومز میں ان سے جا کے بات چیت کی انہیں پیسہ آفر کیا اور یہ کہا کہ کیا وہ واقعی ان کے لیے یہ کام کرنے کو تیار ہے اور اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں واقعی روم ٹیک کھڑے کرنے والے ہیں کہ آخر وہ کیا کام تھا جو یہ میڈیا ہاؤزز کرنے کو تیار ہو گئے کوبرا پوسٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ یہ کلیم کر رہی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دراصل ان جو نیوز چینلز تھے اور جو اخبار و ویب سائٹ تھے ان کو کہا گیا کہ کیا وہ سامپردائک خبریں چلانے کو تیار ہیں کیا وہ سامپردائک اجنڈا چلانے کو تیار ہیں جس کا فائدہ سیدھے طور پر راجنیتک فائدے کے لیے جس کا استعمال ہو سکے اس کے علاوہ کس طرح سے کیا جائے گا تین مہینے تک جو ہے ایک طرح سے کیمپین کیا جائے گا جس میں سامپردائک تا سپون خبریں چلائی جائیں گی ایک سمدائے کے خلاف جس سے جو ہے وہ راجنیتک فائدہ خاص پولٹیکل پارٹیز کو ہوگا اس کے علاوہ کچھ ایسے نیتا ہیں کچھ ایسے ایکٹیویسٹ ہیں پترکار ہیں جن کے خلاف جن کا کریکٹر ایسیسنیشن چریتر حنن تک کرنے کو یہ چینلز تیار ہو گئے یعنی ایک طرف تیار ہو گئے وہ لوگ جو زہریلی بھاشایں بولتے ہیں سامپردائک بھاشا بولتے ہیں ان کے بھاشن چلانے کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو کی راجنیتک طور پر جو ہیں ویرودی ہیں ان کا چریتر حنن تک کرنے کو تیار ہو گئے آپ کو پیسہ تک ہم بتاتے ہیں کہ چھے کروڑ سے لے کر پچاس کروڑ روپے تک آفر کیے گئے اور یہ جو اخبار اور چینلوں کے مالک تھے دراصل یہ کیش پیسہ لینے کو تیار ہو گئے یعنی سیدھے طور پر بلیک منی لینے کو تیار ہو گئے آپ کو یاد ہوگا پچھلے کئی سالوں میں دوہزار چودہ میں جنریند موڈی کی سرکار بنی اس سے پہلے بھی کس طرح کا کیمپین ان نیوز چینلز نے اور اخباروں نے چلایا جیسے کہ بلیک منی کے وہ بہت خلاف ہیں اور کس طرح سے بلیک منی جو ہے وہ بھارت کی جڑوں کو کھوکلا کر رہی ہے آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ واقعی یہ میڈیا ہاؤزز جو ہیں یہ اخبار ٹی وی چینلز و ویب سائٹ یہ کیش پیسہ لینے کو تیار ہو گئے یعنی کی کیش کے بدلے پیسے کے بدلے ایمان بیچنے کو دیش بیچنے کو تیار ہو گئے آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ نیوز چینلز اور اخبار جس طرح کا سامپڑا ایک دھروی کرن کا پورا اجنڈا چلانے کی اس پوری مہم میں شامل ہونے کو تیار ہو گئے باقاعدہ نہ صرف کہ انہوں نے اس آفر کو قبول کیا بلکہ ان یہ پترکار جو انڈرکور گئے تھے ان کو یہ طریقے بھی بتائے کہ کس طرح سے جو ہے اس کیمپین کو اس پورے اجنڈے کو اس کے کوریج کو اور زیادہ پربھاوی زیادہ ایفیکٹیو بنایا جا سکتا ہے آپ کو نام بھی میں بتا سکتی ہوں کہ کس طرح سے راحل گاندھی سونیا گاندھی کی جو ہے وہ اکھلیش یادہ اس طرح کے لوگ جو پولٹیکل اپنینٹ ہیں جو فیلحال جو ہیں وہ راجنی تک ویرودی ہیں سطح دل کے ان کے چرطر ہنن کرنے کو کریکٹر اسسینیشن کرنے کو تیار ہو گئے کہ کیسے دیرے دیرے جو ہے وہ اس طرح کی خبریں چلائی جائیں گی جس سے ان کا جنتہ کا جو وشواس ہے ان لوگوں میں وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے اس کے علاوہ جیسے ہندو توا کے جو پوسٹو بوائز مانے جاتے ہیں ونے کٹیار امہ بھارتی مہن بھاگبت اس طرح کے لوگوں کے بیان جو ہیں وہ پرسارت کیا جائیں گے اس کے علاوہ راحل گاندھی مایا وطی اور اکھلیش شاہ یادہ اس طرح کے لوگوں کو پپو بوا ببوا یعنی کہ ایک ریڈیکیول کرنا ان کا مزاق بنانا ان کا چرطر ہنن کرنا اس طرح کی کوششوں کو بل دیا جائے گا ایسا کوریج کیا جائے گا کوبرا پوسٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ نے اس بات کا کلیم کیا ہے کہ واقعی یہ سب کرنے کو جو ہیں نیوز چینلز اخبار اور ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں کیش لینے کو تیار ہو گئے بلیک منی یعنی لینے کو تیار ہو گئے تو بہت دلچسپ طریقے سے کوبرا پوسٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ کے پترکار جنہوں نے اپنا نام رکھا آچارے اٹل اور سر پر سکارف بان کر اور اس پر رادے رادے لکھ کر ایک سادھو کی ویش بھوشا میں گئے اور آفر کیا کہ اتنا پیسہ چھ کروڑ سے لے کے پچاس کروڑ ہم دینے کو تیار ہیں آپ دیش میں ہندو کٹرپند پھیلائیے آپ ساماجک دویش پھیلائیے سمودائیوں کے بیچ میں کیا آپ کو اب بھی حیرانی ہوتی ہے کہ کیا واقعی کازگن سے لے کر پشے منگال سے لے کر کیرل اور ترپورا کی تمام جو گھٹنائیں ہوئی ہیں سہارنپور کے جو دنگے ہوئے ہیں اس میں خاص چینلوں کا خاص طرح کا جو کوریج ہے آخر وہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ چینلز اور یہ اخبار جو ہیں تیار ہو گئے ہیں اس طرح کا کوریج کرنے کے لیے کیش کے بدلے بلیک منی کے بدلے دیش اور ایمان بیشنے کو تیار ہو گئے ہیں تو فیلحال جس طرح کا کوریج ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں کہ جس طرح سے ساماجک دویش اور ساماجک جو بٹوارہ ہے جو بھاجن ہے اس کو گہرا کرنے کے دشاہ میں کس طرح سے یہ نیوز چینلز اور اخبار جو ہیں وہ دیش اور ایمان بیشنے کو تیار ہوئے ہیں شاید اب ہمیں حیرانی اس بات پر نہیں ہونی چاہیے کوبرا پوسٹ ڈاٹ کام ویب سائٹ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ دراصل نہ صرف کہ دلی بلکہ دیش کے الگ الگ جو راجے ہیں ان میں الگ الگ شہروں میں جا کر انہوں نے الگ الگ طریقے سے باقاعدہ ایک پیکج کے طور پر جو ہے وہ پیش کش کی اور نیوز چینلز نے یہ بھی بتایا کہ کیسے اس پیکج کو اور زیادہ پربھاوی بنایا جا سکتا ہے اس کوریج کو تو یہ صرف کہ فیس بک نہیں ہے وہ ودیشی کمپنیاں نہیں ہیں جو آپ کی پرسنل انفرمیشن جو آنکھڑا جو ڈیٹا ہے دراصل اس کو بیچ کر راجنیتک پارٹیوں کو پولٹیکل پارٹیوں کو چناوی پرکریا کو دیش کے چناوی جو پورا محول ہے اس کو نتیجوں کو پربھاوت کرنے کی کوشش کریں بلکہ خود ہمارے دیشواسی دیش کا میڈیا دراصل چناوی نتیجوں کو پربھاوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید یہ سمیں ہے چیت جانے کا یہ دیکھنے کا کہ کس طرح سے نہ صرف کے ودیشی طاقتیں سوشل میڈیا کے پلاتفارمز جو ہمارا آنکھڑا اور جو ہمارا ڈیٹا ہے ہماری جو پرسنل انفرمیشن ہے وہ بیچنے کو تیار ہیں بلکہ خود نیوز چینلز بھی اس کو بیچنے کے لیے تیار ہیں تو بہت دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگتنتر کا چوتھا کھمبہ جس کو دراصل لوگتنتر کے جو اور تین کھمبے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے ان کی جانچ پر تال کرنے کے لیے اور کس طرح سے جو جنہت کی پترکاریتہ ہوتی ہے جو پبلک انٹریس جنلزم ہوتا ہے دراصل اس کے لیے یہ لوگتنتر کا چوتھا کھمبہ بنا تھا اور اسی طرح سے ایک وشوسنیتہ بنی کہ عام آدمی کے لیے پترکار جو ہیں پترکاریتہ کرتے ہیں لیکن کس طرح سے میڈیا کا ایک بڑا حصہ میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ پورا بھارت کا میڈیا بگیا ہے یا بکاؤ ہے یا سیل پر اویلیبل ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھارت کا ایک بڑا حصہ میڈیا کا کم سے کم یہ ویب سائٹ جو کلیم کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بکنے کو تیار ہے دیش کو بھی بھاجت کرنے کو تیار ہے اس طرح کا اجنڈا جو ہے وہ لاغو کرنے کو تیار ہے جس سے دیش کی جڑیں کھوکلی ہوں گے یعنی چناؤ نتیجے پر بھاویت ہونے کے علاوہ دیش کی جو جڑیں ہیں ساماجک